اسلام علیکم جی میں ہاں توڑاپنا ہوسٹ بابا جی اور آج میں پھر پہنچ گیا ہمیں ایک پاری پرنسس او بمبا گرینڈ ڈاٹر اوف مہاراجہ رنجیت سنگھ اور ڈاٹر اوف مہاراجہ دلیب سنگھ اور میں کہوں گا کہ لاہور شہر دی آخری شہزادی والی پنجاب جڑا آخری والی پنجاب سی اوڈی تھی کہہ لوں کہ اونا دی اسی گریو دیتے ہیں اس ویلے پہنچے ہیں اور ساڑھے نل ساڑھے آئے ہوئے مہمان ہیں اور اسی آج توانو فیر تو اکوری دبارہ درشن کرونے ہیں شیرے پنجاب دی گرینڈ ڈاٹر جڑی سب تو بڑی گرینڈ ڈاٹر سی او دی پدائش جڑی ہے کتھے ہوندی ہے جا کے لندن دیوچ جدو لاہور دربار نو اگزائل گیتا جاندہ ہے ایٹین فورٹی ایٹ دیوچ تے اس ویلے پھر اے لیا کے کتھے چل جاندے ہیں مہاراجہ ڈلیپ سنگ نو لندن دیوچ انگلینڈ ڈاٹر سی گی او پھر واپس آگی سے اپنی ڈیتھ تو پہلے وہ جدو واپس آئے تے انہا دی شادی جڑی سی کنگ ایڈورڈ جڑے نے سدر لینڈ انہا دنال ہو چکی سی پھر انہا نے کہا کہ میں ہی تے لاہور دی شہزادیاں اور مجھوں پرنسس ہی کیا جائے اور جدو میں میری قبر تھے کوئی آوے اور جدہاں شہزادیاں باشا ہوا دے تے اسی گریو دیتے لوگ جاندے ہیں تے کوئی نہ کوئی ویل لکھی ہون دی ہے تے انہا دی گریو دے ہوتے ایک ویل ہے اپنے مرندوں پہلے انہا نے کہی سی کہ میں جدو میری ڈیتھ ہووے تے میرے لئی روزز جڑے ہیں ریڈ روزز تے اسی لے کے آنے ہیں تے آ تو کسی درشن کرو اسی ہی تو انہوں دکھا رہے ہیں اس ویلے ایک گریویارڈ ہے جی لاہور دا جنہوں کے گورا قبرستان کیا جاندہ جی جیل روڈ دے ہوتے ایک گورا قبرستان ہے جی جتے مہاراجہ رنجیت سنگھ یہاں خالصہ پنتھ دی جڑی آخری نشانی جڑی لاہور دے وچہ موجود ہے جنہوں اسی کہیے کہ گرینڈ ڈاٹر یہاں ڈاٹر آف دی لاہور کماں گے تے او ایس جگہ دے ہوتے آکے دفن ہوئے سی او پنجاب دی شزادی جڑی کے ساری زندگی انہیں لندن دے وچہ گزاری لیکن انہیں بگانیاں دی درتی دے ہوتے مرنا قبول نہیں کیتا بلکہ اپنے پنجاب واپس آئی اپنے شہر واپس آئی اور ایسے جگہ دے ہوتے آکے انہیں اپنے دم توڑے اور ایتھے ہی آکے او دفن ہوئی اسی آج او اس قبرستان دے وچہ کھلوتے ہوئے ہیں ساڑے نلویر نشان سنگھ جی نے اور احمد بھائی ٹھیک ہے جی ساڑے کل پہنچے ہوئے ہیں اور اسی انہیں دی ویل دے مطابق جڑے نے ریڈ روزز بھی لے کے آئے ہیں انہیں واسدے اور اسی انہیں پیٹ کرانگے انہیں دی کبر دے اٹھے چڑھا وچنا مانگے پھلنا دا ایس واسدے کہ انہیں دی ویل ہے ہاں جی ویر جی کبدا لگیا ہے کسی ایتھے پہنچے میں کہہ لگا ہوں کہ خالصہ پانتھ دا جتھوں سمجھلوں کے آخری آخری منومنٹ جڑا ہے وہ اے ہے یعنی کہ گرینڈ ڈاٹر آف دی مہاراجہ رنجیت سنگ پرنسیس بمبا سیدھر لینڈ وہ دی گریب ہے گی ہے جی اور اسی ایتھے پہنچے میں جو تو پہلی ویری ایتھے آیا سی آمار دیب سنگھ نو لے کے آیا سی انہ دا کاؤنٹ جو تو لے کرے سی دی لاؤسٹ ہیریٹیج تے او اس ویلے میں کہاں گا کہ میں دیکھا سی تے کافی منو فیل ہویا سی ویر جی تے بین گا ایک سردار پجاس سال نصف سنچری ہاف سنچری جڑی ہے اور راج کرنطوباد جدو راج ختم ہندہ کی سیدہ بھی ہوئے چاہے پین فل ہندہ بہت جدہ تکیت اسی فیل کر رہے ہو آج اسے لہو دے چاہے جنہوں کے تختلہ اور کیا جاندہ سی دربارہ خالصہ دربارہ خالصہ دربارہ خالصہ دربارہ خالصہ دربارہ خالصہ دیکھو دیکھو ادامہ پی جڑا ہوں نا اپا اوگ اللہ جنہوں کے پڑے آسی سنے آسی کا آج جنہوں آکے فیل کر رہے ہیں ہے کہ نہیں پیج جتہوں کے آگ گریوز جو ایسے ہی ایسے سکھتے کیونکہ ساڈیڈیڈیڈی سری رہو تھے سسکار کیتا جانتا جلائے جاندے یہاں تے گریوز وغیرہ چاہے گئے بھی نہیں کتی پر آئے ہیں کیونکہ یہ پھر اکتے آسکستانا یہ مطلب مہراجہ رہے ہیں جی سنگھ دی پورتی ہے کہ نہیں پرنسس بمبا جی 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 مطلب یہ ہے بڑا مکس جی آمدہ اندروں فیلنگ کی مطلب ہے تے ہسٹری ہے نا تے جیڈی اسی سوچی سکھی ہے جے تک میں اپنے 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 بلیو نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں ایک چلی دیکھ رہے ہیں سوڑا کش تے ہلے تک میں تو انہوں تختل ہورتے لے گے نہیں گیا تختل ہورتے میں لے گے جانا ہے تا ایک سردار جنہ دا کہیں دے کہ راج پاٹ جڑا ہے وہ ختم ہو گیا اس جگہ دوتوں سوڑا پالنی میں بے جانا پھر اچھا ہاں ٹھیک ہے جی تا کتنا دی فیلنگ آ رہی ہے جی خاص کر کے راج انہوں لے کے جو مہاراجہ دلیب سنگھ جو دوں اگزائل ہوندہ اور انہوں لندن لے کے جاندہ سارے انہوں سٹوری ہوتاں پتہ تے ہگا ہے بلکل مہاراجہ دلیب سنگھ دے چار پان سال دی عمر دے چونہ نو ایتھوں لے جایا گیا مڑکیوں نو تا قریبا پنجاب دی مٹی نو باپس ہی نہیں آنے دیتا دیکھنے دیتا آگیا جی بلکل مہاراجہ دلیب سنگھ بڑا سیڈ سٹوری سی گیاں ڈیڈیاں ہوندہ بھی چلو راج تے دنیا دو بندے آئے چلو ایجے سکھ راج سا دلیب بڑا پراؤڈ مومنٹ سی ادھوں میں آج بھی ہے ایک نہیں تے اسی ہی تے چوندے سی گئے چلو کائم رہتا پار سمیتا نال چلو جب بندیاں آئے دلیاں مہین تے کہ تلو ہونہ ہی ہیں کم سے کم آسر آج دیاں آج جیڈا آج جیڈا آج دے بولیے تے آج اسیوں نو بیکھ رہے ہیں اور نشاندیاں نو دیکھنے آئے ہیں وہ جادگارہ نو انہوں فیل کر کے اپا پراؤڈ فیل کر سکتے ہیں وہ مومنٹس نو اپنی جادگار چھے پھر وہ ساکے رکھاں گے گاں تاک دو جینے بھی شیر کریں گے باقی پھر خال سر آجا ہوگا ٹھیک ہے جی اور آؤ چل دیں آسی گریفتے چل دیں آنا دی جی وہ ساڈینل ہیں سارے سیوہ دار جڑے نے اس ویلے گریویار دے وہ بھی مجود نے جڑے کے انہا گریفز دی ہیں ساریاں دی حفاظت کر دے نے کیر ٹیکنگ کر دے نے ایتھے ڈیوٹی کر دے نے اے وہ سارے ویر نے جنہ دیاں ایتھے ڈیوٹیز نے یعنی کہ سرکار بلوں بھی نے اور اپنے طورتے بھی کر دے نے ٹھیک ہے جی اور ایتھے جدوں میں کوئی آن دا ہے سردار تے سب تو پہلے انہا دی بہت اچھی عادت ہے کہ سب تو پہلے ساڈہ جڑا طریقہ کار ہوندہ اہل کتاب جنہیں ہیں انہا آکے پہلے سب تو گریف نو واش کر دے نے کبر نو توتا جاندہ اور او دے ویچ اے ساری ٹیم جڑی ہے شامل ہوندی ہے جڑے لوگ آتے مجود ہوندے نے ٹھیک ہے جی کوئی بھی ہے مطلب کہ جس طرح کہنے دے نے کہ ہار مذہب دے چھے اچھائیاں جڑی ہیں انہیں او دیکھنیاں چاہی دیں انہیں دیکھو انسان برے ہوندے نے کدی بھی کوئی ترم برا نہیں ہوندہ تے ایس واسطے میں ہی کہنے دی اچھائی ہے میں آج تو پانچ ور ہی آ چکے ہمیں لیکن ہمیشہ ہی جڑا بھی بندہ ساڑے نہ لائے انہوں انہوں نے ویلکم کیا ہے انہوں نے جیاں انہوں کیا ہے او ہی میسیج ہے جڑا کے حضرت محمد دا ہے او ہی میسیج ہے جڑا جیزز دا ہے او ہی میسیج ہے جڑا کے بابا گلنانک صاحب دا جی سارے ہیں دا جڑا میسیج جی موہے ہیں بھڑی ویڑا کے باٹھ رہے ہیں بھڑی ویڑا کے بابا ہے یہ لو بھڑ جی آؤ بھڑ جی چکے جی او ہم نے ویلکم مطبق نا دا جڑا اسی انہوں نے گریف دیا ہے گلا بھی فول جڑے لائے کے آئے ایک رانی ہے جو ساٹھی نظر دے چھتے آج بھی پرنسے سی ہے اور وہ دی گریب ہے سواسطے نکان کا تانتی پنجاب دی جننے مرن تو بعد بھی ترتی جڑی ہے یا مرن لائی جڑی ترتی سی او پنجاب دی ہی چونی اور اپنے ہی گرینڈ پیرنٹس دی ترتی دیو تے آکے ہو جننے اپنے جیندے جی لندن دا جتھے جیڑا لندن آج بھی لوگ کا نا دریم آیتھو جانا بلکل جی بلکل میں ہی کماں گا جی کی میں صحیح دینا چاہو گے جڑے او لوگ جڑے پنجاب نو شڑ کے چل جاندے ہیں اور چند پیسے ہیں دی خاتر اور کہندے ہیں جی ڈریم ہے ہی آج کا نوجوان نسلہ جڑا کے ایسی باہر نو چل جی گے جی گلت بن دے تو پوچھ رہے جی میں دے آپ اونا چاہے کھا نہیں لیکن اٹلیس لوگ کی واپس تے آن دے ہیں نا جی آپ گیا ہو یا اونا چاہوں پر ہاں پیسہ ساڑا موکھنی ہونا چاہیدہ چلو دیکھو لائف سٹایل ڈیفرنٹا ہے چنگی گال ہے کہ کاش ہیں ہی انہ دشانوں نے بڑا سکھ دے پر انہ دے دشان چھ رہے کسانو میند کرن دی بہتا لوڈا سسٹم میں سارا اٹرپشن کو رہے تو وہ چھوڑا جی اوپر تو تھلے تک ہوئے لما سما لگے گا پر سما تو چلو جندگی چھے بندے آئے جدو مارا جا رنجیس سنگھ دا راج سی گا دے تو چسی تے آس میرنوں جیدہ جان دے ہیں او دھوں اٹلی تو گریش تو گورے جڑے سی فرانسیس سو سارے جوگ کرنا ہوں دے ہی ہاں جی راج دے بے چھے ہوں نہیں جان لگ پیوں دے پتھا ہو گیا گا ہاں جی جی میں ہاں تو ڈاپنا ہوں سوابا جی اور ٹوسی دکھ رہے ہو گریب آف پرنسس بمبا سادر لینڈ کہلو کہ آخری رامگاش زادی بمبا سادر لینڈ دخترے کلاں مہا راجہ ڈلیپ سنگھ و پوتی وہ مہا راجہ رنجیت سنگھ برث جڑیہ اردو دیچہ ٹیکش نے پھر اس تے بات فارسی دیچنے پھر اونا دے سیکٹری اندہ نام لکھے ہوئے اور اندہیں ساری دی ساری جڑیہ ہے وہ انگلیس دیس منشن کیتی ہوئی ہے ڈانٹ میسٹ لائک کرو شیئر کرو زیادہ تو زیادہ لوگاں دے نل تاکہ اے اوپرا اللہ جڑا دوسرے لوگاں تاک جا سکے باقی لوگ بھی دیکھ سکن تو انہوں جیہ ہیں انہوں سارے انہوں جو جو پانچ سو پجاس سالہ بابا گرنانک صاحب دے جنم پورا اپتی آئے وہ ایس جگہ دے اپتی آئے اور آکے دیکھے کہ پاکستان دے اندر لاہور دے اندر کس طریقے نل خالسہ راج اور خالسہ پانس دی جڑی تواریک ہے اور بکری پہ ہی ہے اور وہ دی گورنمنٹ آف پاکستان وقف بورڈ ٹھیک ہے جی اور گورنمنٹ آف پنجاب آکے الوجی ڈیپارٹمنٹ سارے رل کے ایک ٹرائی کر رہے ہیں انہوں چیزانوں پرزرب کرنی ہیں تاکہ جڑے سنٹیمنٹس نے لوگاں دے ریلیجس یا کہہ لوگت اسی ایموشنز جڑے نے انہوں جڑا تازہ رکھا جائے ہی ساکتا ہے رفا کھ Eles pesدنی ہی ساکتا ہے 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 ہی سوارا موسیقی